اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ الشفاہ ہمیپیتھک سینٹر 111 ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رضانہ ایک ہمیپیتھک دوائی اور اس کی مشہور علامات جس کے تحت انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ دوائی کام آتی ہے وہ بتائی جاتی ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ جلسیمیم جلسیمیم ایک دوائی ہے جو چمبیلی کے فول سے بنتی ہے اس کی جو علامات ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو وہ بہت ہی یہ قیمتی چیز ہے اور بہت سی بیماریوں کو یہ شفاہ بکشتی ہے یہ عمومن ایسے فالج کے لیے کام آتی ہے جو مکمل نہ ہو حصوں سے ہو یعنی پاؤں کا فالج، آنکھ کا فالج، زبان کا فالج، اس طرح کے فالج کو یہ اپنا کام آتی ہے لقوا میں بھی کام آتی ہے اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ مریض سوست ہوگا آنکھیں بند کرے گا آرام سے لیٹنا چاہے گا کوئی اس کو بلائے نہ پیاس نہیں ہوگی یہ علامتیں موٹی موٹی جس مریض جس مرض میں بھی ہو تو یہ دوائی کا اس کو سوچنا چاہیے اور بھی ایک دو عدویات ہیں لیکن یہ سب سے آخر میں ہے اس کی کمزوری کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب مریض ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کامتے ہیں جب مریض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو ٹانگیں کامتی ہیں جب زبان باہر نکالے تو زبان کامتی ہے آنکھیں کمزوری کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں زیادہ دیر کھلی رکھنا اس کے لیے محال ہے پھر اس کا ذہن جو ہے وہ سن ہوتا ہے ذہن کند ہوتا ہے ایسے جیسے نشے کی حالت میں ہو مریض کچھ سوچ نہیں سکتا سر سے پاؤں تک کمزوری ہوتی ہے ڈیلا پان ہوتا ہے اور سوچنی ہوتی ہے ناتوانی ہوتی ہے فال جی کیفیات ہوتی ہے غرض کے مریض حرکت کرنا پسند نہیں کرتا کمزوری کی یہ تصویر جو ہے وہ بیماری میں جو مرضی بیماری ہو اس میں یہ تصویر ملے اگر تو جلسیمیم اس کی دوائی ہے عموما انفرونزا میں ایسا ہوتا ہے تبدیک میں ایسا ہوتا ہے تپے مورکہ میں ایسا ہوتا ہے مشتزنوں میں ایسا ہوتا ہے اس قدر کمزوری کا لازمی جو نتیجہ ہے وہ فالج تک پہنچ جاتا ہے تقریباً ہر قسم کے فالج میں یہ کام آتی ہے اور خصوص ان بچوں کے فالج میں جو یک دم جذبات پیدا ہو جائیں صحابی کفیت پیدا ہو جائیں یعنی کہ جیسے اگر لٹائی جگڑا ہو خوفناک واقعہ پیش آ جائے کسی دوست کے ملنے کے انتظار میں اس کو دست آ جائے تو ایسی پوزیشن میں بھی جلسیمیم دوائی ہوتی ہے کہ کسی خاص کام کے لیے جانا ہے اور جانے سے پہلے انتظار ہے کسی کی ٹرمین ہے این ٹرمین کے وقت اس کو واشرم جانا پڑے تو ایسی حالت میں جلسیمیم کو بد نظر رکھنا چاہیے تو اس کے علاوہ بعض دفعہ اچانک نظر غیب ہو جاتی ہے انسانوں کی اچانک نظر کا غیب ہو جانا اس کو واپس لانے کے لیے جلسیمیم دوائی ہے اس کے علاوہ تو صبح صبح لردہ یعنی سردی کے بغیر لردہ میرا مطلب ہے ایک ہے سردی لگتی ہے تو انسان کامتا ہے نہیں بغیر سردی کے جو انسان کو کامپنا شروع ہو جاتا ہے انسان اس کے لیے بھی جلسیمیم دوائی ہے یہ اصابی ایک لحاظ سے اصابی طاقت کی دوائی ہے اگر کسی وجہ سے اصاب آپ کے جواب دے گئے ہوں سارے جسم کے ہوں یا تھوڑے سے حصے میں ہوں وہاں جلسیمیم دوائی کام کرتی ہے جو آنگ کے اصاب جب جواب دیتے ہیں تو نظر چلی جاتی ہے تو اچانک نظر کے جانے کے بعد بھی جلسیمیم جو ہے وہ ان اصاب کو طاقت دیتی ہے اور نظر کو واپس لے آتی ہے تو یہ بچوں کے لیے خصوصاً یہ دوائی مفید پائی گئی ہے بچوں کے بخار میں بھی یہ دوائی مفید پائی گئی ہے مرکزی وہ بالکل نہیں ہوتی اگر مریض کو یہ ساری علامتیں ہوں پیاس لگتی ہو تو پھر یہ دوائی نہیں ہے پیاس اس کی مرکزی علامت ہے کہ پیاس نہیں لگتی مریض کو تو یہ ہے آج کی جو دوائی ہے اکثر یہ کام آتی ہے روز مرہ کے استعمال کی یہ دوائی ہے اور اس کے بہت فیدے ہیں تو اس کو جو میں نے بتائی ہیں چیزیں یہی اس کے لیے کافی ہے مین علامات اگر کسی مریض میں پائی جائیں تو آپ بلا سوچے سمجھے یہ جلسیمیم دوائی جو ہے وہ اس کو تیس کی طاقت میں دے رہیں انشاءاللہ مریض جو ہے چند چند منٹوں میں ہی کئی دفعہ تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دفعہ ہمارے مہمان آئے تو انہوں نے سیر کرنے جانا تھا ان کے ساتھ ایک بچی تھی دس بارہ سال کی جس کو بخار ہو گیا بخار اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی آنکھیں بندکار رہی تھی لیٹ نہ چاہتی تھی تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب ہم نے تو فلان پارک میں جانا ہے اور یہ اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا اس کو کچھ نہیں ہوا آپ تیاری کریں آدھے گھنٹیں بعد پھر اس کو دیکھ لیں میں نے اس کو فوری طور پر جلسیمیم کی ایک خوراک اس کے موہ میں ڈال دی اور پندرہ منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں وہ ایکٹیو ہو گئی تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بچوں کے لیے اور جو اس کی علامات ہیں جن لیٹنا چاہتی ہے سونا چاہتی ہے آنکھیں بند کرتی ہے اس کی جلسیمیم کی علامات ہیں تو جب میں نے اس کو ایک ہی خوراک دی تو دوسری خوراک دینے کی ضرورت نہیں پڑی وہ گھنٹے کے بعد تیار ہو کر بڑی ایکٹیو ہو کر آگے آگے دوڑتی چلی گئی تو یہ اس کے موزات ہیں کئی دفعہ ایک دفعہ ایسا مریض جس کی جوانی کی حالت میں نظر چلی گئی تھی اچانک پہلے وہ ٹھیک تھا تھا وہ ڈاکٹروں کے پاس باغا ان کو کچھ سمجھنا آئی کہ کیوں نظر چلی گئی ہے پھر مجھے بتایا گیا میں نے کہا یہ تین خوراکیں دو اگر تین خوراکوں سے واپس آ جائے اس کی نظر تو ٹھیک ہے ورنہ کسی بڑے حسطال میں لے جاؤ وہ تین خوراکیں میں نے اس کو جلسی میں بنا کر دیں دوسرے دن انہوں نے آکر بتایا کہ جی الحمدلللہ پچاس پرسنٹ تو اس کو نظر آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک ہفتہ یہ دو اکھلا دو ایک ہفتے کے بعد وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں اس کے بڑے ان عدویات کے بڑے بڑے موزات ہیں عجیب و گریب موزات ہیں جو اگر دوسری میڈیکل کی طرف لے جایا جائے تو وہ بہت لمبا علاج ہوتا ہے ان کا بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت کوسٹلی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چاند خوراکوں سے تھوڑے سے پیسوں سے بڑی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے واقعات بھی بتا جائیں گے عدویات کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی اب اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی